دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات محترم ناظرین ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے اور بستے ہیں وہاں پر ایک سب سے بڑا جرم جس کا ارتقاب لوگوں کی اخثریت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پیری اور مریدی کا ماحول ہوتا یہ ہے کہ ایک پیر ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ چند لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور جو کچھ کہتا ہے اس کی باتوں کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ایک دوسرا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بلا چونچرا تسلیم کرتا ہے اور یہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے تو اس کا ماننا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے لیکن یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے کر کے تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ایک پیر ایک مرید اپنے پیر کو دے دیتا ہے اور اسی کی ایک مثال کہ آپ دیکھئے کہ کتنے ایسے مرید ہوتے ہیں جو پیر کے پیروں پر سجدہ کر لیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ یہ عبادت ہے اور جب سجدہ یہ عبادت ہے تو عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے اس اللہ کے لیے دلیل سور فصلت آیت نمبر 37 اللہ تبارہ تعالیٰ نشات فرمایا لا تشجدو للشمس ولا للقمر واسجدو للہ اللذی خلقہن ان کنتم ایہا تعبدون نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو اور تم سجدہ اس اللہ کو کرو جس اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے ان کنتم ایہا تعبدون اگر تم اس رب کی عبادت کرتے ہو اسی طریقے سے اللہ تبارہ تعالیٰ نے سور حج آیت نمبر 77 ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفروا الخیر لعلکم تفلحون اے مومنوں تم رکوع کرو تم سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر اور بھلے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی اللہ تبارہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم رکوع کا حکم سجدے کا حکم عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے کس کے لئے دیا ہے اپنے لئے کہ تم سے رکوع کرو سجدہ کرو عبادت میری کرو تو معلوم یہ ہوا کہ جب سجدہ اور رکوع یہ عبادت ہے تو وہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے لئے کیسے کی جا سکتی ہے لیکن افسوس ہے یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ یہ پیر ہے یہ ہماری ہی طریقے سے انسان ہے اس کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہے جب سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین تھے نبیوں کے سردار تھے جب صحابہ اکرام نے نبیوں کے سردار کو سجدہ نہیں کیا ان کے پیر پر صحابہ اکرام نے اپنی پیشانی نہیں ٹیکی تو جب وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے برغزیدہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بجا نہیں ہوئی تو آج یہ پیری مریدی کا جو بازار گرم ہے اور ایک انسان پیر مرید کی شکل میں ہوتا ہے اور پیر پیر پہ جا کے سجدے کر لیتا ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے یہ عین کفر ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو اس طرح کی جرم کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی پیشانی کو اللہ کے در پر جھگانے کے بجائے ٹیکنے کے بجائے کسی پیر کے پیر پہ ٹیک دیتے ہیں سجدہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کی اس جرم عظیم کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرماتے ہوئے انہیں ہدایت دے دے اور سجدہ راستے پر آ جائیں اور یہ تمام قسم کی جو عبادت ہیں وہ عبادت ہیں صرف اللہ کے لئے کریں اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور ہر شر سے امت محمدیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ